اسلام علیکم ویورز چیک بی بی کے این ایڈر ایکسائیٹنگ اور انفومیٹنگ ٹیٹوریل میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اس ٹیٹوریل میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ہم کے اپنا فیس بک کا ڈیٹا کس طرح سیف کر سکتے ہیں سامٹائمز ہمیں اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا سارا ڈیٹا بھی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ اپنا ایک ایک اکاؤنٹ ریموف کرنے والے ہیں اور آپ کو اپنے ڈیٹا کی فکر ہے تو آپ کو فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم آپ کو آج ایک ایسا میتھر بتا رہے ہیں فیل بک کے ایک ایسے فیچر سے انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس کی مدد سے آپ اپنے ڈیٹا کو سیف کر سکتے ہیں تو چلے اپنا آج کی ٹیٹوریل بگن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں سے سیٹنگز میں جائیں گے سیٹنگز میں جانے کے بعد جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جنرل ہے سیکنڈ ہمارے پاس سیکیورٹی اور لاغ ان ہے تھرڈ ہمارے پاس یور فیس بک انفرمیشن ہے ہم یور فیس بک انفرمیشن پہ کلک کرتے ہیں اب یہاں پہ آکے ہم ہمیں ملٹیپل آپشنز فیس بک دے رہا ہے اگر آپ اپنے انفرمیشن کو صرف ایکسس کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ایکٹیویٹی لاغ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور فیس بک ایکٹیویٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں منیجنگ یور انفرمیشن کسی انفرمیشن کو منیج کرنا چاہتے ہیں یا ڈی ایکٹیویٹ یا ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے آئی ڈی کو ڈی ایکٹیویٹ کا مطلب ہے کہ آپ کچھ دیوں کے لئے آئی ڈی بن کر دے اور ڈیلیشن کا مطلب ہے کہ آپ پرمنٹلی ایڈی کو ریموف کر دی تو یہاں سے ہمارا کنسرن کے ساتھ ہے ہمارا کنسرن ڈاؤنلوڈ یور انفرمیشن کے ساتھ ہے یہاں سے اس پر کلک کرتے ہیں تو جی جناب یہاں ہم آگئے ہیں یہاں ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز آ رہے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر فیس بک ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم کس طرح اپنا ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم اپنا ڈیٹا کس فارمیٹ میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر پہلے پہلے آپشنزو ہمارے پاس آ رہے ہیں پہلے در hopingsuppdown جو ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ڈیٹا range کا ہے کہ ہمیں اپنا ڈیٹا کس range سے لےکے کس range تک چاہیے جیسے کہ فیبوری سے لے کے مارچ تک تو ہم مارچ 2019 سے لے کے فیبوری 2020 تک اگر ہمیں اپنا اس ٹائم کا ڈیوریشن کا ڈیٹا چاہیے تو ہم یہاں سے اوکے کر دیتے ہیں تو ہم اس کو سیلیک کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں سے ہم اوکے کو پے کلک کریں گے نیکس ہمارے پاس آپشن آتا ہے فارمیٹ کا فارمیٹ میں ہمارے پاس ایک ایس جی ایمیل آتا ہے ایک ہمارے پاس جی سن آتا ہے سٹی ایمل فائلز جو ہمارے نورمل ویب براؤزر اوپن کر سکتے ہیں وہ ہمارے پاس سٹی ایمل فائلز ہوتے ہیں ہمارے پاس جیسن فائلز ہوتے ہیں اگر آپ سٹی ایمل فائلز میں اوپن کرنا چاہتاہیے آر جیسن فائل میرے اس کے بعد قولیٹی آپ کو کس قول 윤 sopretti کا چھائیے یا کیا آپ کو آئی قولیٹی چھائیے میڈیم قولیٹی چھائیے یا لوگ قولیٹی چھائیے اس کو پیہاں سے select کر لو کی اب نیچے آتے ہیں نیچے ہمارے پاس کون کونسی information ہے نیچے ہمارے پاس post ہے photos ہے documents ہے comments ہے likes ہے reactions ہے likes ہے friends stories جو ہم different statuses دیتے ہیں following and followers messages groups events profile information pages marketplace event history save data اور جو بھی آپ کا information ہے جس type کی information بھی آپ کے facebook سے relevant ہو سکتی ہیں یہاں سے اگر آپ سب کو ہی download کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ select all کر دیشئے گا لیکن اگر آپ اس میں سے specific کو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے deselect all کریں اور جو آپ کرنا چاہیں for example آپ comments کرنا چاہیں یا for example آپ صرف messages کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے اس کو option کو select کر لیجئے گا میں صرف messages کو کر رہا ہوں تاکہ ہمارے پاس یہ کم time میں download ہو جائے یہاں سے ہم کیا کریں گے create file پہ click کریں گے create file میں ہمارے ہمیں facebook دے رہا ہے کہ a copy of information is being created یہ copy ہمارے پاس create ہو چکی ہے کوئی تھوڑ time میں ہمارے پاس facebook ہمارے لئے یہ finalize کر دے گا جیسے facebook یہ finalize کرے گا ہمارے copy کو وہ ہمیں message دے دے گا ہمیں notification آ جائے گی کہ ہمارا data ready ہے اب ہم تھوڑا سا wait کریں گے کہ ہمارے پاس facebook ہمارا data prepare کر لے جیسے وہ prepare کرے گا ہمیں notification اس کی آ جائے گی ایک اور بات دیکھیں جو ہمارے پاس ہماری copy جس کا ابھی ہم نے ان کو request کیا ہے may 1st 2019 سے may 1st 2019 تک جو data تھا ہمارے html format high quality media جو ہم نے ابھی request کیا ہے وہ ابھی facebook کے پاس pending ہے جب آپ اپنے file کو download کر لی تو اس کے بعد اس file کو delete کریں جیسے کہ already میں نے ایک file download کی ہوئی ہے اس کو میں یہاں سے delete کروں گی اس delete کا مطلب pure privacy ہے کہ اگر یہ آپ کے data confidential ہوتا ہے آپ کے سارے data اس میں present ہوتا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ facebook نے ہمیں notification بھی دی دیا your facebook information file is ready to download اب ہم اس کو یہاں سے download بھی کر سکتے ہیں لیکن دیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم یہاں سے files کو ہمیں delete کرنا چاہیے تاکہ ہمارے یہ data کوئی اور download نہ کر پائے اور ہمارے پاس یہ save رہے downloaded file میں ہم اس کو کئی بھی رکھ سکتے ہیں اب ہمارا file ہمارے پاس ready ہو چکا ہے ہم یہاں سے آتے ہیں ہمارا وہی file جو may 1st 2019 to may 1st 2019 میں ہم نے اس کو ready کرنے کے دیا تھا یہاں سے ہم download پہ click کریں گے تو facebook ہم سے ہمارا password مانگے گا ہمیں ایک top سامنے ہمیں pop up دے گا اس میں آپ most of the time security concern کے لئے facebook آپ سے password مانگتا ہے آپ اپنا password دے دیجئے گا اور اب جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اب مجھے میرا browser پوچھ رہے گا کیا اس کو open کیا جائے یا اس کو save کے جائے اگر میں آپ کی concernity کو open کر دوں کہ آپ لوگ کو سمجھ آجائے تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس simple html file ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ messages اور inbox جو inbox میں messages تھے اور یہ سارا ہمارے پاس ہو گیا امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹوٹریل آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو آج کا ٹوٹریل پسند آیا تو اور مزید informative and exciting videos کے لئے ہمارے چینل لائک اور subscribe کرنا ہر کس نہ بھولئے thanks a lot